ہلو فرنڈ، السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج ہم بات کریں گے اپنے ایک اور پلانٹ کی اس کا نام ہے کولیس کولیس کی بہت سارے ویرائٹیز اور بہت سارے کلرز آتے ہیں یہ ایک پلانٹ ہے جو پورے سال آپ کے ساتھ رہتا ہے اگر ہم اس کی بہت اچھی سی کیئر کر لیں اور تھوڑا سا اس کا جو ہے لوکیشن کا اور ہر چیز کا اس کی نیچر کے حساب سے خیال رکھیں تو اس کو پورے سال ہم اپنے گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں اس میں یہ سب سے بڑی خوبی کی بات ہے کہ اگر آپ اپنے گارڈن میں پھول نہیں ہے جیسے آپ کے پھولوں کی کمی ہے یا پھولوں کا سیزن نہیں ہے تو آپ کی گارڈن میں کلر فل بہت اچھا سائزہ ہو سکتا ہے اس کو آپ بیٹ بیٹ میں لگائیے پودوں کی گرینری کے ساتھ لگائیے تو یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں اس کے کلرز بہت زیادہ آتے ہیں اگر آپ سرچ کریں گے تو اس میں بہت سارے کلرز آتے ہیں ویڈگیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر اورنمنٹلز ہوتے ہیں یہ پلانٹ بہت خوبصورت لگتے ہیں تو اس کی میں نے کہا دھوری سی آپ کو کیئر بھی بتا دیں اور اس کو ہم کیسے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کیسے پروپرگیٹ کر سکتے ہیں اپنے پورے سال کے لیے کیسے سیف کر سکتے ہیں تو میں پاس ہیں یہ کئی سارے پلانٹ ہیں اور بہت خوبصورت آ رہے ہیں سپرنگ کے سیزن میں بھی یہ بہت خوبصورت اس کے کلرز ہو جاتے ہیں اور انڈر میں سردیوں میں اور یہ سپرنگ میں آپ دیکھیں گے تو یہ پل فلیش اس کی خوبصورتی لگتی ہے گرمیوں میں تھوڑا سا یہ جو ہے تھوڑا گرمی کو بیر نہیں کر پاتا اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کیر کرنی ہے کیونکہ گرمیر اس کے بعد ہی سٹارٹ ہو جائیں گی تو اس کے لیے ابھی سے ہم اس کی تھوڑی سی کیر کر لیں گے اور اس کو سیف کر لیں گے ہمارے پاس جو ہے اگلے سال تک اسی طریقے سے رہے گا تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اس کی جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ہمارا پلانٹ ہیلتی ہے سب سے پہلے تو اس میں کسی قسم کی انفرسٹیشن نہیں ہے بلکس ساف سکرا نیٹ ان کلین ہے اچھا پلانٹ کے اندر پانی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے آپ کا جو بھی پلانٹ ہے جس سے آپ نے اس کی ملٹیپلیکشن کرنی ہے کٹنگ کرنی ہے اس کے اندر پانی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور ٹائمنگ آپ دیکھیں شام کے ٹائم میں یا مارننگ ٹائم بہت ہوتا ہے کٹنگ کے لیے پروننگ کے لیے سیڈلنگ کے لیے اور دھوپ میں آپ نہ لیں کیونکہ اس وقت تپریچر کافی ہائی ہوتا ہے تو جو صبح کرائم ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہے کٹنگ کے لیے یا آپ شام کے ٹائم میں کٹنگ کیجئے اور لگائیے اور پھر اوور نائٹ جو ہم اس کو شیڈ میں رکھیں گے تو اس کے لیے زیادہ اچھا ہوگا تاکہ وہ آرام سے اپنی روٹنگ سٹارٹ کر سکے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ ہو گیا اور سیکنڈ آپ نے دیکھنا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی انفرسٹیشن نہیں ہے کوئی ملی بگ کوئی چیز نہیں ہے بلکل ہیلتی پودا ہب کا اب ہمیں اسے سیف کرنا ہے کیونکہ اگلے سال آنے تک یہ ہوگا کہ اس کی جو لیوز ہیں وہی سب چھڑ دیں گے جیسے جیسے گنمی آئیں گے یہ لیوز اس کے نیتی گھنڈا شروع ہو جائیں گے اور ایڈ دا اینڈ یہ ہوگا کہ یہ آپ کا پلانٹ ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے سیفٹی کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے اس کی کٹنگ کرنی جو ہیلدی ہیلدی آپ کی اوپر سے چھٹ چھٹی سی ہاں سے آپ نے کٹنگ لینی ہے یہ دیکھ لی تھی یہاں سے دو دو تین انچ کی اٹلیس آپ نے اس کی کٹنگ کر کے اپنے پاس پہلے رکھ لینی ہے ایک ساتھ اور کٹنگ کرنے کے بعد اس پلانٹ کو آپ نے جو ہے چھٹ چھٹی کٹنگ کرنی اور اس کو ایک پانی آپ برطن میں پانی لے لیجے جیسے یہ میں اس میں پانی رکھ لی تھی اپنے پاس اور آپ نے اس کی جو بھی کٹنگ کرنی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کی کی یہ میں نے اس کو لیا تقریباً تین اچ گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اوری طور پر پانی کے اندر تانس پہلے دی چی چی میں نے کیا کیا ہے کہ ان کی کٹنگ کر دیئے کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس میں سے ایکسٹر لیپس ہیں وہ آپ نے کٹ دیئے یہ میں نے ایکسٹر لیپس ہیں اس کی کٹ کر دیئے اور اس کو پانی میں چھوڑ دیئے تو جناب میں نے یہ کٹنگ کرنی تھی کیوں میں نے پانی میں دپ کرنی تھی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں سے یہ جو ایک ایک یہ جو نوٹ ہوتی ہیں پہلی جو نوٹ ہوتی ہیں یہاں سے پہلی اور یہ سیکنڈ ایک ایک نوٹ آپ نے یہاں سے اس کو روٹنگ ہارمون لگانا ہے ٹھیک ہے روٹنگ ہارمون ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے اور ہوتی ہے یہ جو نوٹ ہوتی ہے جہاں سے روٹنگ سارٹ ہوگی اس سے زیادہ آپ نہیں دبائیں گے ورنہ پانی لگل جائے گے آپ کی روٹنگ ہوتی ہے ہوتی ہے اس کے اندر رکھا اور سائیڈ سے مٹی لگا دی اسی طریقے سے آپ نے جو بھی ہیں آپ نے قریب کر کے لگا دیجئے آپ کا جو بھی کنٹینر ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لگا دیجئے اس سے یہ ہوگا گھنا بھی لگے گا بھوشی بھی لگے گا آپ کی پتہ بھی چل جائے گا آپ نے جتنی لگائیں ہیں سب کامیاب بھی ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں بہت ساری ایک ساتھ لگا دیجئے آپ کا کنٹینر خوبصورت بھی لگے گا کچھ آپ کی کامیاب ہو جائیں گی کچھ نہیں ہوں گی بہت سے تو ہنڈر پرسنٹ اس میں سے روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے سب آپ کی سکسکل جاتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ خراب ہو جائیں اچھا موسم ہے تو ساری ہی لگ جائیں گے آپ کی کٹنگ جیتے ہوئے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اسی طریقے سے اپنے کنٹینر جو ہے لگا کے لگ دیجئے پانی آپ نے جب دینا ہے جب اس کی شیڈ میں رکھنا ہے ابھی کٹنگ ہم نے لگا دی ہے اس کو ہم شیڈی ایریا میں لگ دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس بہت ساری ہزاروں کٹنگ جو ہیں ہزاروں پودے آپ سینکرو پودے اسی طریقے سے اپنے گھر کے اندر ملٹیپلائے کر سکتے ہو یہ تو بھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اسی طرح ایک اور ہم ایکسپیجنس کریں گے یہ میں پاسمانی پلانٹ لگی ہوئی ہے اس کے اندر کٹر ہم اس کو روٹنگ سٹارٹ کروائیں گے دیکھیں گے کہ یہ پانی میں بھی کتنے دن میں سٹارٹ ہوتی ہے اور پانی میں بھی یہ بہت اچھی سے گروہ کرتی ہے تو یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ پانی میں کتنے دن میں گروہ کرتی تو کسی گروہ کرتی ہیں یہ بھی ہم ایکسپیجنس کر سکتے ہیں اور میرے پاس دیکھیں یہ کنٹینر ہے کیونکہ آپ اس طرح سے اس میں کلر فل لگا دیں تو یہ گرین اور اس کے ساتھ کمبینیشن بن کے بھی بہت خوبصورت لگتا ہے آپ اس کو بھی کر کے دیکھئے ایک تجربہ کر کے دیکھئے کیونکہ یہ پانی میں بھی گروہ کر جاتا ہے اس کی جنمینیشن ہو جاتی ہے آپ پانی میں بھی لگا سکتے ہیں اس کو اور سوائل میں بھی لگا سکتے ہیں دونوں طریقے سے کولیس کو آپ لگا سکتے ہیں اپنی گھر میں کولیس کو بس سال میں آپ دو دفعہ اس میں پرٹیلائز کر دیجئے بہت زیادہ ہائی فیٹر نہیں ہوتا اس کو اور ویلرن سوائل دیجئے بس پانی کا خیال رکھئے تھوڑا شیئر میک دیجئے گرمیوں میں جب آپ کے بہت زیادہ تیز گرمی ہو جائے تو اس کو شیئر پروائید کیجئے تو یہ سالہ سال آپ کے پاس رہے گی تو گائز اپنی گھر میں کولیس کو لگائیے اور اس کو گروہ کیجئے ملٹیپلائی کیجئے بہت خوبصت لگتا ہے آپ پر گارڈن خوب ہو تو کومنٹس کیجئے لائک کیجئے اور مجھ سے ضرور کوئی نہ کوئی آپ اچھے یا جو بھی آپ تنقید کرنا چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور مجھے اپنے ایکسپیرینس کے بارے مت آئیے کہ آپ لوگوں نے گارڈنگ اسٹارٹ کی اب تک یا نہیں کی میری اس ویڈیوز کا کچھ وعدہ آپ لوگوں کو ہوا یا نہیں ہوا تو مجھے ضرور انفارم کیجئے بتائیے تو مجھے اچھا لگے گا اگر میری کہنے سے کسی نے گارڈنگ اسٹارٹ کی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی تو اب تک کے لئے اتنا ہی پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے ٹک کیئر اللہ حافظ